اس وقت اسلامباد میں بارش کا بڑا ہی خوبصورت اور سوہانہ موسم ہو چکا ہے یہ ایسا موسم اسلامباد میں بہت کم دیکھنے کو مل رہا ہے اس وقت ہم اسلامباد کی ایک بلی آریا کے سڑک پر موجود ہیں وہ سامنے دور جو ہے تو سفید سوید نیشنل اسمبلی ہے اس کے سامنے یہ میٹرو سٹیشن ہے جس پر دوستو آپ دیکھیں کہ یہاں پر میٹرو سٹیشن رکھی ہوئی ہے اسلامباد کی اس خوبصورت موسم میں ابھی آپ میٹرو کا نظارہ بھی کریں یہ سامنے میٹرو سٹیشن ہے اس پر ابھی یہ میٹرو سٹیشن رکھی ہوئی ہے اب یہاں سے سواریوں اٹھا کے یہ میٹرو نکل رہی ہے بارش کا موسم اور میٹرو کا یہ خوبصورت منظر اور موسم انجوائے کریں یہ دیکھیں میٹرو جا رہی ہے یہ سیدھی میٹرو آگے کی طرف چلی گئی اب یہی میٹرو آگے پنڈی کی طرف چلی جائے گی اب یہ دیکھیں جی اسلامباد کی بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں اس وقت اوپر بادلی بادلیں اور بارش لگی ہوئی ہے یہ اسلامباد کی بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں اور ان کے آگے یہ بڑے خوبصورت سے کھجوروں کے درخت لگے ہوئے ہیں آج بارش کی اس موسم میں اسلامباد بڑا خوبصورت اور سہانہ نظر آ رہا ہے یہ ہے کیا امدہ خوبصورت منظر ہے اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں اسی روڈ پر جا کے آگے جو ہے تو بارش کا خوبصورت منظر دیکھتے ہیں ابھی جو ہے تو عثمان اور فضا بڑی خوبصورت ہے اور جہاں پر جو ہے تو سارا بادلی بادل نظر آ رہے ہیں ابھی ایک اور میٹرو جو ہے تو اس وقت واپس آ رہی ہے پہلے میٹرو گئی تھی اور اب یہ دوسری میٹرو جو ہے تو اسلامباد میں اس وقت واپس آ رہی ہے میٹرو کا بھی بڑا یمدہ نظر آ رہا ہے بارش کے موسم میں اب ہم جو ہے تو روڈ کے ایک اشارے پر پہنچ چکے ہیں جہاں سم نے آپ دیکھیں کچھ اشارہ جو ہے تو آنا فور رہا ہے اب یہ اس وقت کی سڑک کا اشارہ ہے اب اس کے ساتھ دیکھیں یہ ایک چوک ہے اسلامباد کی اب اس کے طرف سے آگے جو ہے تو اس روڈ کے لینے کا سمتال نظر آ رہی ہے ان درختوں کے پیچھے اب اس طرف اس روڈ کو دیکھتے ہیں بارش کے موسم میں بارش کے موسم میں یہ روڈ بڑا شفاف نظر آ رہا اس چوک کے بعد میں اب آگے ایک جگہ پر پہنچ چکا ہوں جہاں مجھے بلڈنگیں نظر آ رہی ہیں بلو ایریا کے جگہ کی یہ ایک ایک دو تین چار پانچ منزلہ ایک مسجد سی نظر آ رہی ہے بلو ایریا میں بارش کے اس موسم میں اس کے بعد ہمیں یہ ایک درختوں کے نیچے چھپا ہوا ایک چھپر آٹل نظر آ رہا ہے تو اس کے بعد پھر وہی بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں بلڈنگوں کے بعد آگے دوسرے اسلامباد کے پلازیں ہیں اور پھر یہی وہ اسلامباد والا آگے سیدھے جاتا ہوا روڈ ہے یہاں یہ بات اچھی ہے کہ یہاں یہ چھپر آٹل بھی موجود ہیں درختوں کے نیچے کوئی عام اور غریب آدمی سستہ کھانا بھی کھا سکتا ہے اس نوماد میں بارش کے موسم میں اس وقت جو تو موسم کچھ اندھیرہ نوما بھی ہو رہا ہے بادلے اور اس وقت استعباد کی سڑکوں پر اندھیرہ اندھیرہ سے نظر آ رہا ہے اس جگہ کے بعد اب ہم جو ایتس پارک میں آ گئے ہیں جہاں بات صرف درختی درخت اور پودے ہی پودے ہیں اور ان کے پیچھے یہ بڑی بڑی بیلڈنگیں ہمیں چھپ کر تاک رہی ہیں یہ پارک میں سرویہ کے درخت ہے آج بارش کی موسم کی وجہ سے یہاں کی فضاء بڑی شفاف ہو گئی ہے اب یہ اس پارک کا ایک سنٹر ایریا ہے یہاں پر یہ ایک بڑا خوبصورت سا پول لگا ہوا ہے اب یہ اس پارک کی دوسری سائیڈ ہے جو بالکل شفاف نظر آ رہی ہے بارش نے فضاء کو بڑا صاف کر دیا ہے یہ اب اس پارک ایک اور سائیڈ ہے جہاں پر بیٹھنے کے لیے بنچ بغیرہ موجود ہے یہ اس پارک میں بڑی خوبصورت ڈیزائن والی کیاریوں بنائی گئی ہیں جن میں جو ہے تو مطالف ٹائم میں مطالف رنگوں والے پھول لگتے تھے اب یہ آج کل سردیہ کا موسم ہے دیس لیے یہاں پر پھول بغیرہ نہیں ہے اب ہم ان کیاریوں سے گزر کر آگے اس پارک کی ایک اور سائیڈ پر آگئے ہیں یہ سائیڈ جو ہے تو ایک گہرائی میں بنی گئی ہے جہاں پر اس کو ڈیزائننگ دی گئی ہے اور اسی کے پیچھے جو ہے تو ایک مرکیٹ بھی ہے اس کے بعد اب آپ کو مرکیٹ بھی دکھائیں گے اب دیکھیں بارش کا یہ موسم ہے ایسا موسم اسلامباد میں بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے تو دوستو اس کے بعد ہم آپ کو جو ہے تو بارش میں مرکیٹ دکھا لیتے ہیں یہ پارک تھا اب اس پارک سے انکل کر رہا ہم آگے ایک مرکیٹ میں داخل ہونے والے ہیں ابھی بارش سے لگ رہی ہے اب ہم جو تو اسلامبادی ایک دوسری روڈ پر پہنچ گئے ہیں جہاں پر یہ ایک بڑا سا مارڈ بنو ہوا ہے اب اس مارڈ کے ساتھ یہ آگے ایک ملوڈی فوڈ پارک آگے ایک مرکیٹ ہے یہاں سے اس طرف کو راستے جاتا ہے اس کے ساتھ ہی یہ جی پیو ہے بارش میں جی پیو کا منظر اور یہ روڈ کا منظر کتنا ہی شفاف نظر آ رہا ہے یہ جی پیو سے آگے کی سائیڈ ہے یہ روڈ آگے جاتا ہے آگے ایک استعباد کا تھانب اور اس کے ساتھ یہ آگے استعباد کے سیکٹر کی عبادی ویرہ سٹارٹ ہو جاتی ہے اور پھر اس کے ساتھ یہ پارک اور پارک کے یہ بڑے درخت میں لگے ہوئے ہیں